منگل کے روز کھلے جانے والے فوٹبال، بیسپال اور فسپال کے مقابلوں میں پاکستانی کھلاری چھائے رہے اور محالفین کو خوب دھول چٹائی پنجاب فوٹبال ٹیم نے انٹرنیشنل مقابلوں میں افسیٹ کرتے ہوئے سری لنکن ٹیم کو تین صفر سے شکست دی اسی طرح بیسپال کے مقابلے میں بھی پاکستانی کھلاری ٹھٹے رہے اور سری لنکا کو شکست دے کر گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا قومی ٹیم کی کامجابی کے بعد سیکریٹری پاکستان بیسپال ہاور شاہ نے کہا کہ انٹرنیشنل مقابلوں سے پاکستانی کھلاریوں کی صلاحیتیں کھل کر سامنے آئی ہیں ہم اس طرح ارگنائج کر رہے جس طرح دنیا میں انٹرنیشن میچز ہوتے ہیں اور یہ سارا سارا کریڈٹ میں کہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے دیکٹر جنرل سپورٹ سے اس مانم رکھ جاتا ہے یونیورسٹی آف لاہور میں کھیلے کے فسٹبال کے فائنل میچ میں شاہینوں نے نیپال کے کھلاریوں کو بے بس کیے رکھا پاکستان کی ٹیم نے تین ایک سے کامیابی حاصل کر کے گولڈ میڈل جیت لیا اسی طرح تیسری پوزیشن کے لیے کھیلے جانے والے مقابلے میں پنجاب کی ٹیم نے سری لنکا کو دلچس مقابلے کے بعد شکست دے کر تیسری پوزیشن حاصل کر لی چیئرمن یونیورسٹی آف لاہور ایم میروف کا کہنا ہے کہ ان کی یونیورسٹی کے دروازے کھلاریوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں ہماری یونیورسٹی خوش قسمت ہے اس لحاظ سے کہ یہ وینیو ہمیں ملا اور ہم نے اپنی سروس کی اور ہمارے دوسرے کنٹریز کے دوست جو ہیں ہمارے نیپال کے اور سری لنکا کے اور دوسرے کنٹریز کے وہ یونیورسٹی آف لاہور کے کیمپس پہ یہ گیم کھیل رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے انٹرنیشنل سپورٹس فیسٹیول میں جہاں نوجوانوں کو کھل کر کھیلنے کے مواقع ملے ہیں وہیں پاکستان کا ٹیلنٹ بھی نکھر کر سامنے آ رہا ہے کیمروین زائشہ بھی کے ساتھ آمیر رضا خان سٹی ٹوٹی ٹو